کیا آپ بچوں کو کیلہ کھلا سکتے ہیں کہیں کیلے سے بچوں کی چھاتی خراب تو نہیں ہوتی یا ان کا گلہ تو خراب نہیں ہوتا یا انہیں بلغم یا ریشہ تو نہیں ہوتا کیلے کے فوائد کیا ہیں چھوٹے بچوں کو کیلہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیلے میں کون کون سی ایسے منرلز وائٹیمنز شامل ہیں جو بچوں کے لیے ضروری ہیں اور کیا کیلہ بچوں کے لیے نقصان دے ہے کیا بچے کو آپ بیماری میں اگر اس کی چھاتی خراب ہے تو آپ کیلہ دے سکتے ہیں یا نہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو پوری لازمی دیکھیں کیلے میں بہت ہی اچھے منرلز وائٹیمنز جو کہ بچوں کی صحت کے لیے بہت ہی لازمی ہیں اس میں شامل ہیں اس میں فیٹ شامل ہیں پروٹین ہیں کاربوائیڈرٹ ہیں شگرز ہیں جو کہ بچوں کی نشانما کے لیے ان کی جسمانی گروہت کے لیے ان کی ہڈیوں کے لیے پتھوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں اس کے علاوہ اس میں مینگنشیم پوٹاشیم شامل ہے وائٹیمن سی شامل ہے وائٹیمن بی وان بی ٹو شامل ہے بی سکس شامل ہے جو کہ بچوں کی قوت مدافعت کے لیے وائٹیمن ای اس میں شامل ہے کوئیت مدافعت کے لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ خون کی کمی کے لئے آربی سیپ کی پروڈکشن کے لئے بچے کی اورال ہیلتھ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اس میں آئرن شامل ہے کیلہ بچوں کے لئے بہت مفید ہے بچوں کو کیلہ آپ دے سکتے ہیں چھوٹے بچے جو کہ سکس مانت سے باؤں چھ مانت سے زیادہ ان کی یہ جو دودھ پینے کے ساتھ جب آپ خوراک شروع کرتے ہیں بچوں کو تو آپ انہیں کیلہ میش کر کے کیلے کو بالکل نرم کر کے آپ انہیں چمت سے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اس سے آپ کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی ان کی چھاتی خراب نہیں ہوگی سائنٹیفیکلی یہ پروو ہے کہ کیلے سے بچوں کی چھاتی نہیں خراب ہوتی بلغم نہیں بنتا بلکہ کیلہ بچوں کے لئے بہت ہی مفید ہے آپ بچوں کو کیلہ کھلا سکتے ہیں ان کی نشنما کے لئے ان کی ہڈیوں کے لئے ان کی گروت کے لئے کیلہ بہت ہی مفید ہے اس کے کوئی نقصانات نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو کیلہ کھلا سکتے ہیں بہت ہی مفید ہے آپ کے بچے کے میدے کے لیے چھوٹا بچہ ہر چیز اسے میدہ ابزارب اسے حضم نہیں کر سکتا یہ ڈائجیسٹ کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ کونسٹیپیشن نہیں ہوتی کبز نہیں ہوتی کیلے سے اگر آپ کے بچوں کا پیٹ خراب ہے انہیں موششن ہے تو اس میں آپ دیں بچوں کو تو آپ کے بچوں کا پیٹ صحیح ہو جائے گا کیلے سے پیٹ خراب نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے بچوں کو کچھ پشاب کا مسئلہ ہے یو ٹی آئی ہے تو اس میں بھی کیلہ آپ نے بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ بچوں کی نشنما کے لیے ان کی گروت کے لیے منرلز اور وائٹیمنز کی اگر کمی ہے تو اس کے لیے آپ کیلہ بچوں کو دے سکتے ہیں بچوں کی ہڈیوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے بنانا آپ بچوں کو دے سکتے ہیں یہ ویسے ہی ایک منگھڑت سی بات ہے کہ کیلے سے ریشہ ہوتا ہے بلغم ہوتا ہے ایسی کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ کیلے سے میکس ہو یہ کوئی بھی ایسے سائنٹیشکیلی پروف بات نہیں ہے تو آپ بچوں کو کیلہ بنانا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائیڈ فیکٹس نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز اب تک پہنکتی رہیں تاکہ ایسی ویڈیوز اب تک پہنکتی رہیں